میں ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی تھی کہ اماں مجھے نشے کی دوا پلا کر اپنے بجتر پر صلاح دیتی اور پوری رات میرے خاتوں سے کسی جاہر مرد کو فارغ میرا نام سائمہ ہے میری اماں شمیلہ اور میں اکیلے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اماں نے اببہ کے جانے کے بعد مجھے اکیلے پالا اماں دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھے دو وقت تک کانا کھلاتی اماں مجھے خال وقت تے دو بٹا اوڑے رکھتی اور کہتی اللہ نراض ہوتا ہے آج تک کبھی میں نے اماں کے بعد سے انکار نہ کیا اماں ویسے تو میرا بہت غیال رکھتی تھی لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی اماں چھوٹی عمر سے ہی مجھے ایک شیشی سے کچھ مادہ نکال کر پلاتی اور پھر اسے شیشی کو علماری میں رکھ کر بڑا سا تلال لگا دیتی اور مجھے سکتی سے منع کرتی کہ میرے بغیر کبھی اسے شیشی کو خاتمت لگانا پرنا اپنی ماں کا مراہ ہوا مو دیکھو گی یہ دوائی کی عادت بہت پہتا ہو گئی تھی مجھے اسے کڑوی کسیلی دوائی سے سکت چھڑ تھی میں اماں کو منع کرتی کہ مجھے یہ دوائی نہیں پینی اماں جیسے شیشی سے نکال کر وہ دوائی مجھے پلاتی تو مجھے فوراں ہی نیند آ جاتی اور جب میں اٹھتی تو مجھے اپنے جسم میں چونٹیاں سی رنگتی محسوس ہوتی جب میں پوچھتی تو اماں مجھے کہتی یہ طاقت کی دوائی ہے جس سے تمہیں طاقت ملے گی پر میں تانگا آ چکی تھی اسے روز روز کے جنجر سے اماں آج بھی روز کی طرح مجھے شیشی ہاتھ میں تھاوے پلانے کے لیے چلے گئیں پر میں نے شیشی دیکھتے ہی اماں کو پینے سے انکار کر دیا اماں نے زبردستی دوائی میرے موں میں ڈال دی مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری ساگی ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے میں چیختے ہوئے بولنے لگی کہ اماں آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتی مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے میں بالکل ٹھیک ہوں کیوں دیتی ہیں مجھے یہ ظہر سے کڑوی دوا میں کہتے ہی رونے لگی پر اماں میرے سوالہ کو اجاز دیئے بنا ہی باہر چلے گئی میں خوب روئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میری اسے روز کے عذاب سے جان چھڑوا دے اماں جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت دیادل تھی اور خاربار جب بھی زورت پڑتی وہ اماں کی مدد لازمی کرتی ایک دن وہ اماں کے کام پر نہ جانے کی سواجہ سے گھار آئی تو ان کی نظر مجھ پر پڑی انہوں نے مستحب اچھا بیٹی کون ہو تو میں نے پھر ان کو اماں کے بارے میں بتایا تو وہ خیرہ زیادہ سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو بلکل نازک سی میں ان کی تریف پر خوش ہوئی تھی اماں کی نظر ان پر پڑی تو ان کی رنگت زرد پڑ گئی اماں نے مجھے غصے سے جڑک دیا اور فور اندر جانے کا کہا میں جلدی سے اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے جن کا فیلحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اماں نے ایسا کیوں کیا مجھے مالکن کے سامنے جانے سے رکا ان کا روائیہ میرے لئے باعثہ خیرت تھا میں افسردہ ہی اپنے کمرے میں بیٹی تھی جب دھاڑ کی آواز سے درودہ کھلا اور اماں اندر آئی اماں مجھ پر غصے سے چیکنے لگی کہ ہر کیا ضرورت تھی تجھے مالکن کے سامنے آنے کی بے گف کیوں کی میری بات نہیں سنتی تو اماں نے مجھے خوب ڈانٹ لگائی اور کمرے سے باہر چل گئی اس کے بعد میں کبھی بھی اماں کے حلاف نہ گئی اماں نے مجھے آج دوائی دوبارہ پلائی دوائی پیتے ہی میں سو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گڑی میں ٹائم دیکھا جو ساتھ کا ہنسہ بھور کر چکی تھی میں آنکھیں ملتی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیا واقعی میں مگر اب کے بعد تک سوتی رہی اور کیسے یہ یقینن اس دوائی کی وجہ سے ہوا تھا میں ہاتھوں میں اپنے نظر تھام کر بیٹھ گئی کیا ہو رہا تھا یہ سب میرے سمجھ سے باہر تھا اماں کے ارویے نے ان کی حرکتوں نے میرا دل دماغ بری طرح متاثر کر دیا تھا اماں کی دوائی پلانے والی بات میرے سمجھ سے باہر تھی اور مجھے روز وز کڑوی کسیلی دعا پلانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا کیوں کہہ رہی تھی وہ یہ سب ان سب باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا یہ جاننا تھا میں بہت پریشان سی رہنے لگی کہ کیسے اس شیشی کے راز کا پتہ لگاؤں کیا کروں کہ سابس سامنے آ جائے میں اگر اماں سے پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح مکر جاتی اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا کسی بھی طرح اس بوتل کے رازتہ کا پہنچ رہا تھا میں نے ایک دو بار اماں کی گیار مجود کی میں ان کے کمرے میں جا کر شیشی کو خوب تلاش کیا میں کافی بار کوشش کر چکی تھی پر کچھ حاصل نہ ہو سکا میری سوچے اماں کے اردگرد ہی گھوم رہی تھی اماں کام سے گارائی تو کہنے لگی میرے کمرے میں آو مجھے تمہیں دعا دینی ہے پر میں اپنی جگہ سے نہ ہلی اماں نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولی کہ سائمہ میری بات سنائی نہیں دی چلو میرے ساتھ تمہیں دعائی پلانی ہے ویسے اتنا وقت ہو گیا ہے مجھے اور بھی کام ہے میں مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلے آئی اور اماں نے میرے سامنے اپنے گڑے میں دوری میں بندی چابی علماری کا طالع کھولا اور اس میں سے وہ شیچی نکال کر مجھے دعائی پلانے لگی میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری کسی بات کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوگا الٹا مجھے ہی ڈان سننے کو ملے گی میں نے زہر مار کے جلدی سے وہ دعا پی لی اور اپنے کمرے میں آگئی کمرے میں آ کر میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی آخر میرا قصور کیا تھا جو میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی اس وقت میں عزیت کی انتہا پر تھی سوچی نہیں پا رہی تھی کہ آخر مجھے وہ زہر جہزی دعا پلانے کے پیچھے اماں کا کیا رات پشیدہ ہے کیوں کر رہی ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب کیوں نہیں چاہتی کہ سب مل کر رہوں ہر میں سب سوچتی کب نیند کی وادیوں میں گئی مجھے محسوس نہ ہوا میری آنکھا اگلی صبح کھٹ پٹ کے آواز سے کھلی بلا شبہ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی میں نے پیروں میں چپڑ اڑی سی اور باہر جانے لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں چھیدی اکڑن اور چیونٹیاں سی رنگنے لگی میں نے جلدی سے غسل ہانے کا رکھ کیا اور نہا کر باہر آئی ورہ جسم کے درد نے خالتہ خراب کر دی تھی میں حمد کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی امہ پر پڑی جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھی میں نے امہ کو بتایا کہ امہ میرے جسم میں درد اور اکڑن ہے تو امہ پر جانے سے بولی بیٹی تو فکر نہ کر شام کو آتے ہوئے میں دوا لیتے آؤں گی میں نے ان کی بات پر اسواق نصر ہلایا تب ہی امہ اپنے کمرے سے وہ شیشی لے آئی اور میری اتنی طبیعت خرابی کے باوجود مجھے ودوا پلائی میرا دیل دکھ سے بر گیا اس سے زیادہ پریشانے مجھے اس بات کی تھی کہ میں میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں کیا چاہتی ہیں وہ امہ جا چکی تھی میں ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی رہ گئی جہاں سے امہ گئی تھی مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچ رہا تھا میں امہ کے کمرے میں آئی اور گوھر سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہے لگی مجھے شاید امہ کے راز کے بارے میں کچھ پتہ چال سکتے میں بیٹھ کے نیچے ثبت رازہ گرز ہر ایک چیز کی تلاشی لی لیکن پورا کمرہ صاف تھا مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جیسے وہ شیشی تھی اور اسے شیشی کی بناوٹ بھی بہت مطلب قسم کی تھی عام شیشیوں سے تاجب کی بات یہ تھی کہ امہ کو میری درد کا احساس ذرا برابر نہ تھا وہ بس اپنا کام کرتی اور مجھے وہ دعا دے کر چلی جاتی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں میں نے علماری کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ درادے پر زور سے دست تک ہونے لگی مجھے حیرت کوئی کہ امہ تو ابھی کام پر گئی ہیں تو اس وقت کون ہو سکتا ہے میں اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا کون ہے تو کسی نسوانی آواز پر میں چھونک ہٹی کون ہو سکتی ہیں میں نے درادہ کھلا تو دھان پان کی دکھنے والی خوبزورت سی عورت نے گھر میں قدم رکھا میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا آپ کون انہوں نے بتایا وہ امہ کی سکول کی دوست ہیں کافی عرصہ ہوا تھو آج ملنے چلے آئیں مجھے خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر میں ان کے لئے ناشتے کا انتظام کیا اور خوب باتیں کی وہ واقعی کافی خوشی کفار تھی بہت اچھا لگا تھا ان سے مل کر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ایفے کے بعد باپ کی دکان پر ہاتھ بٹھاتا ہے انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے ان سے دوبارہ آنے کا کہا اور دروازہ بند کر کے آئی میں ان کی وجہ سے بہت ہاتھ تک خود کو فریش کر چکی تھی میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو خیرت ہوئی تین بج گئے تھے امہ نے بھی پانچ بجے آ جانا تھا میں نے کچھڑی بنائی جلدی سے اور اپنی کمرے میں آ کر بیستر پر ڈیر ہو گئی ان کے سامنے بھی بار بار مجھے نید کے جونکے آ رہے تھے سویرہ آنٹی نے مجھے بار بار کہا کہ جا کر سو جا مجھے بھی اس وقت بہت شدید نید آ رہی تھی کچھ نہ کر سکتی تھی مجھے ارد گرد کا کوئی خوش نہ رکھا اور سو گئی میں جب اٹھی تو نظریں گمہ کر ارد گرد دیکھا تو امہ کو اپنے ساتھ سوتا پایا یعنی امہ آ چکی تھی میں باری خوتے سار کے ساتھ باہر رائی اور آج ہوئی ساری باتوں کو سوچنے لگی کہ ہر کس طرح میں اس شیشی کا راز کا پتہ لگاؤں کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا کس طرح اس راز کا پڑتہ فاش کروں میں نے خود کو سنبھلا اور موہر چھٹے مارے آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا عجیب بھی تھا آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امہ گر آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر ہی سوئی تھی میرے ذہن میں بہت سے اندیشوں کا جال بن چکا تھا دماغ الگ فصوصوں کا شکار ہو رہا تھا آہر کیسے ہود کو دلاسہ دیتی سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا دین و دین بڑھتی امہ کے لہجے کی سرد میرے ہواسوں کو بکھیر رہی تھی پرن سب کی وجہ جاننے سے میں اب بھی کاثر تھی دلو دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ کیا کروں امہ سے کیسے بچہ بھی حاصل کروں اسے شیشی کا رات جاننا میرے لئے اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا آہر کا پتہ کہ میں ان باتوں کو نظر انداز کر دی اور کیس طرح جو دیکھ رہا تھا وہ ساب کچھ عجیب تھا جو نظروں سے پوشیدہ تھا اب وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی بھی طرح میں سارے سجائی جان کر رہوں گی چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا کب امہ اپنے کام کا انتظار تھا کب صبح ہو گی اور کب امہ کام پر جائے گی اگلے صبح جب میری آنکھ کھولی تو امہ میری علماری کھولے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھی مجھے اچھا امبہ ہوا کہ امہ کیا کر رہی ہیں میں نے امہ سے پوچھا کہ آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں امہ نے مجھے کہا آہ تجھے دیکھنے کچھ لوگ آنے والے ہیں اس لئے تیرے کپڑے نکال رہی ہوں امہ نے میری کپڑے نکال لے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی دوسری طرف میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی ایسا تو کوئی ارادہ نہ تھا امہ کا تو پھر اچانکہ یہ سب میں نے کپڑے لیے اور خاموچی سے تبدیل کرنے چلی گئی مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی وہ لوگ آ چکے تھے امہ نے مجھے پلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی انہوں نے امہ سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لئے راضی ہیں جلدہ جلدہ ہمیں تاریخ دے دیں امہ پہ خوشی سے مخال تھی میرا ماتھا چومنے لگی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی ایک مہینے بعد آج ساری رسمیں ہو چکی تھی آج میرا نکاح تھا افضل کے ساتھ نکاح کے بعد میری ساتھ نے بہت سے اپنے گھر کی رسمیں کی اور پھر مجھے افضل کے کمرے میں بٹھا دیا افضل کمرے میں آئے تو میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور گونگڑ اٹھایا جیسے ہی انہوں نے میرا گونگڑ اٹھایا تو ان کی چیخ نکل گئی ان کو دیکھ کر میں سہم گئی وہ خودہ پھٹی پھٹی آنکوں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھے سمجھنا آیا کہ انہوں نے چیخ کیوں ماری ہما تو کہتی تھی میں بہت خوبصورت ہوں اچانکہ میرے شوہر نے مجھے پازوں سے کسیٹ کر آئینے کے سامنے کیا اور بولے دھوکے باز عورت تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے اور میرے گھر والا کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی میں نے محض ایک نظر آئینے میں نظر آتے اکس پر ڈالی میرے پیرنٹالے سے جیسے زمین نکل گئی میں ساکت جام آنکھوں سے آئینے میں اپنا اکس دیکھ رہی تھی رہنے لگے میرے سر پر ایک بال بھی مجھود نہیں تھا میرے دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روں کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ قسمت نے یہ سب کیا تھا میں اپنی بربادی پر اس سے پہلے ماہ تب کنہ ہوتی کہ میرے شوہر نے گسیٹ کر مجھے باہر نکالا اور گھر سے نکال دیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں روتی تڑپتی امہ کی تحلیت پر کھڑی اپنے ساتھ ہوئے تماشی کا سکور توڑ رکی تھی میں نے روتے ہوئے درازے پر دستک دی تو امہ نے درازہ کھولا اور مجھے سامنے اس خالت میں پا کر ان کی آنکہ حیرت سے پھٹی کی رہ گئی وہنہ نے مجھے اندر لیا اور ان کے سامنے کھڑی تھی برباد خالت میں امہ مجھے دیکھتے بری طرح رونے لگی میں امہ کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا اثر عذیت تو میں نے برداش کی تھی شادی کی پہلی رات تھکڑا ہی جانے والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گار سے نکال دے اس عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے آنسو بہانے کے یہاں آنے تاکہ میرے کانوں میں لوگوں کی اپنی ذات کے متعلق تحین عمید فکریں میرے لئے موت سے کم نہ تھے